دوستو بگ بوز سیزن 14 کو دیکھ کر تو یہی لگنے لگا ہے کہ اب گھر میں گالیاں دینا تو جیسے عام بات ہو گئی لیکن وہی اب یہاں بات ہے روبینا دلائے کی تو وہ اس چیز کو بلکل بھی برداشت نہیں کرے گی اور اسی کے لیے انہوں نے بگ بوز کی گھر میں ایک انانسمنٹ بھی کر لی ہے لیکن وہ انانسمنٹ کیا ہے چلی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں نمشہ میں ہوں آپ کے ساتھ بہشالی اور ایک برد پھر سے سوالت ہے آپ کا ہمارے چینل میں دوستو ہوا یہ کہ جب کیپٹنسی ٹاسک میں سونالی فوگار نے روبینا کو حرام زیادہ ورڈیوز کیا تھا یعنی کہ ان کو جو گالی دی تھی اس کے بعد لائف فیلم میں نکی تمولی کو روبینا دلائے یہ بولتے ہوئے دکھائی دی ہے کہ اگر ویکنڈ کا وار میں مجھے اس کے لیے بیش کیا گیا اگر بیشن ملی مجھے اس کے لیے تو میں شو سے بولنٹری ایکزٹ لے لوں گی جی ہاں اس کے بعد روبینا دلائے نے یہ بھی کہا کہ بیگ بوس مجھے کنفنشن روم میں بلائے جائے اور مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے اس کے بعد بیگ بوس نے انہیں بلائے اور بیگ بوس کی کنفنشن روم میں جانے کے بعد بھی روبینا دلائے نے ان کو یہی کہا کہ اگر اس مددے پہ مجھے پیشن ملی اگر مجھے بائیس کیا گیا ویکنڈ کے وار پہ سلمان خان کے دوارے کسی کے بھی دوارے تو میں شو سے ایکزٹ لے لوں گی جی ہاں دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے کیا کیا واقعی میں بیگ بوس بھی روبینا کی اس بات کو مانے گی کیا ویکنڈ کا وار میں روبینا کا یہ مددہ نہیں اٹھے گا کیونکہ بھائی جاہر سی بات ہے اگر اٹھے گا تو روبینا تو شو سے ایکزٹ لے لیں گی لیکن دیکھنا یہی ہوگا کہ ویکنڈ کا وار میں ہوتا ہے کیا بیگ بوس بھی اب روبینا دلائے کی بات کو مان لیں گی کیونکہ شاید کہیں نہ کہیں یہ بات تو بیگ بوس کو بھی پتا ہے کہ اگر روبینا دلائے کی بات کو نہیں ماننا اگر انہیں ہی ایسے ناراض کیا تو یہ ان کے شو کے لئے بھی اچھا نہیں ہوگا دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا تو تب تک کے لئے آپ بنے رہیے چینل کے ساتھ اور بیٹ بوس سے جنہیں ایسے نہیں لیٹس اپ ڈیٹ آپ یہاں پاتے رہیے سب سے پہلے